اسلام علیکم دوستو کیا آپ کا بھی بینظیر انکس سپورٹ پمک کا جو کارڈ تھا اس کو بغیر کسی وجہ سے نہ آہے کر دیا تھا بلوک کر دیا تھا اور آپ اپنے کارڈ کو دوبارہ پھر رینیو کروانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا اپنے ہرگس کیپ نہیں کرنا کیونکہ حکومت کی جانت سے تمام غریب اور مستحق خواتین حضرات کے جن کارڈ کو بغیر کسی وجہ سے بلوک کر دیا تھا آپ اس کارڈ کو اپنے گھر بیٹے اپنے موبائل کے ذریعے رینیو کروا سکتے ہیں دوبارہ پھر ان بلوک کروا سکتے ہیں یہ کون سا ترکے کار ہے اور کس ترکے کار کے ذریعے آپ اپنے کارڈ کو رینیو کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان خواتین حضرات کے لیے بھی حکومت کی جانت سے بڑی خوشکوری ہے جن خواتین کے پاس ان ایس ای آر کی پرچی موجود ہے اور وہ خواتین حضرات ان ایس ای آر کی جانب سے پچیس ہزار اپے کیمداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو اپنے ہرگی سکپ نہیں کرنا آج کے سوٹو کا اپنے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس برگ جانب رہے تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑا سے گزاری ہوگی اگر آپ اس شنل پر نئے آج کی نیچہ آپ نے ریٹ کلد کا آپ کو بٹن ہز راج اگر آپ لازلیز شنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس اگر آپ بینظیر انکر سپورٹ پرامی کی مداد کو چیک کرتے ہیں اس پورٹل کے ذریعے اور یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بینظیر کفالت کارڈ پروگرام میں آپ آہی لہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی سات ہزار رپی کی مداد حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سات ہزار رپی کی جو مداد ہے وہ آج کی ہے اور آپ اپنی مداد کو وصول کر سکتے ہیں لیکن کافی سی خواتین حضرات ہیں جن خواتین کا جو کارڈا ان کو بغیر کسی وجہ سے بلوک کر دیا تھا لیکن اب حکومت کی جانب سے بڑی آفر آج کیا ہے ان خواتین حضرات کے لیے کہ ان خواتین کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دوبارہ پھر ان بلوک کیا جا رہا ہے لیکن ان بلوک کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ صرف چھوٹا سی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں تو آپ کو بلکل سمجھ نہیں آنے والی ہے سب سے پہلا آپ نے کام کیا کرنے آپ نے اس ویڈیو کو اپن کرنا ہے اس کا جو لینک ہے ڈسکرپشن میں جائے گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے نیچے اپنا شناکتی کا نمبر یہاں پر ڈال دینا ہے ڈال لینک بعد آپ نے کیا کرنے نیچے اپنا جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک کیپچر دیا گیا ہے اگر آپ نے اس کیپچر کو سالو کر دینا ہے سالو کرنا ہے وہاں معلوم کرے پر ٹائپ کریں گے تو یہاں پر کیپچر جو کہ بھی رونگ بتا رہا ہے ٹھیک ہے میں اگر کیپچر سالو کر لے تو کرنے کے بعد یہاں پر میں جیسے معلوم کرے پر ٹائپ کروں گا ٹائپ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ والا میسی شو ہو رہا ہے یہاں تک آپ اس میسی کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ بے نظیر کفالت کے لیے آخر ہیں اگر آپ نے حالیہ میں سات ہزار روپے کی امداد نہیں وصول کیے تو آپ اپنی کسی وکریبی سینٹر سے وصول کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں لیکن آپ کے پاس بے نظیر کار نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اپنی امداد کو لے سکتے ہیں وہ کس طریقہ کار کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو شکایت درج کروائے کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے سٹائیات کی چیزم دی گئی یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ بلوگ کو پراجہ نہیں ہے یہاں پر اکاؤنٹ بلوگ کو افشن دیا گیا ہے اس کے بعد بینیفیش نیم ہے جو بھی آپ کا نام ہے فار ایکزمپل میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اپنے پاس سے اپنا شنافتی کا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کر دیا اس کے بعد نیچے کہاں کروں گا اپنا افیشلی موبائل نمبر جو میرے پاس اب اوائیلیبل ہے وہ ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میرا مسئلہ کیا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا بلو سکھے جو کہ میں انگلیش میں لکھتا ہے اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد جیسے آپ کریں گے آنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو درخواست ہے یہاں پر وصول ہو چکے ہیں انہیں کہ ان کو درخواست سینٹ ہو چکے ہیں اور ایک دن دو دن تین دن کی اندر اندر آپ کا جو کارڈ ہوگا وہ آپ کا کارڈ دوبارہ پھر اس کو محال کر دیا جائے گا دوبارہ پھر اس کو رینیو کر دیا جائے گا اور کافی خواتین ازرات نے اسی طرح اپنا کارڈ کو انبلوک کروایا کافی خواتین ازرات حکومت کی جانبت انداد دے وصول بھی کر رہی ہیں تو اب بات آ جاتی ہے وہ خواتین ازرات جن خواتین کے پاس پچیز ازرات کی امداد حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس بینزیر سوری نسیر پرام کی پرچی بھی مجود ہے تو ان خواتین نے کام کیا کرنا ہے انہوں نے کسی بھی کلیبی سینٹر میں جانا ہے انہوں نے اپنے بینک میں بلکل نہیں جانا کیونکہ حکومت کے پاس اس کا بلکل لیٹر نہیں ہے جو کہ آپ کو بینکوں کو دیا جائے اور آپ کا جو پیسے ہیں وہ بینک کے ذریعے نکالے جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کلیبی سینٹر میں جانا وہاں سے جا کر آپ اپنی امداد کیلئے دراج کر سکتے ہیں اپنی امداد کا وصول کر سکتے ہیں کافی خواتین حضرات کے جو کارڈ تھے ان کو کارڈ کہہ رہا ہوں بینزیر کی جو پرچیاں تھی ان کو بغیر کسی وجہ سے بلک کر دیا تھا وہ خواتین حضرات پر سینٹر سے جا کر اپنی معلومات لے سکتے ہیں کہ ان کا ابھی پرچی ور کر رہی ہے یا پھر نہیں کر رہی تو میں نے مقتصر سے اپڈیٹ تھی اگر آپ کو اچھی لے گی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں